بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کا فرمانِ عالی شان ہے اللہ رحمان ہے اپنے منکروں پر رحم ہے اہلِ تحید پر رحمان ہے نشکری کرنے والوں پر رحیم ہے شکر ادا کرنے والوں پر رحمان ہے ان پر جو اس کے شریک قرار دیتے ہیں رحیم ہے ان پر جو اس کو واحد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کا دھیان رکھو اس کا خوف کرو اور اس کے طالب بنو اللہ تعالیٰ جب تجھ کو کسی کام کے لیے چاہے گا تو خود ہی اس کے لیے تجھ کو تیار کر دے گا اللہ تعالیٰ نے دوا اور بیماری دونوں پیدا کی ہیں گناہ بیماری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دوا ہے دوا اور گناہ کے نشہ سے توبہ کرنا دوا ہے اللہ اس طرح کہو کہ کل میں کوئی دوسرا نہ ہو اگر والدین پر غصہ کرنے کا کچھ جوش طبیعت میں پیدا ہو تو یاد کر کے انہوں نے پرورش کی تھی تیرے لیے بیدار رہے تھے مہربانی کرتے تھے اور تیری خدمت کرتے تھے لیکن تھکتے نہ تھے اگر واقع کسی کی وجد کی حالت ہو تو اس سے اس چھوٹے مدی کی حالت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اگر میراس کے مال میں حرام کا شبہ ہو یا حرام ہی ہو تو اس کو نکال دے اس میں سے نہ کھائے نہ پہنے کیونکہ گناہوں کی چھوٹی حرام روزی ہے اور دین کا مدار حلال روزی اور حرام سے پرہیز اور لکمہ کی پاکی پر ہے اگر مسیبت یا خوشی قابل لحاظ ہے تو آخرت کی ہے کہ جو پیدار ہیں نہ کہ دنیا کی جو جل فنا ہو جانے والی ہے اگر لوگ کھانے کے دسترخواں پر ہوں اور کوئی ان کے پاس جاں پہنچے تو کھانا نہ کھائے ہاں اگر صاحب خانہ کی عادت ہی ہو کہ وہ طبی سخاوت اور طبیعت خاطر سے اس کو پسند کرتا ہو اگر کوئی واجب بھول کر رہ جائے تو سیدہ سہو لازم ہے اور قصدہ ترک سے نماز نہیں ہوتی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے صرف لفظ سلام کہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے کیونکہ یہ اسلامی سلام اور پورا جملہ نہیں ہے میں نے نفس پر قابو اس عمل سے حاصل کیا کہ جب میرا نفس مجھ سے کوئی مطالبہ کرتا یا اسے کسی شیئے کی طلب جاگ دی تو میں اس پر سبر کرتا موسیقا موسیقا